نولی فیکٹری کے دوستو اسلام علیکم اس کا ساتھی بھی تھا اور اس کا رہنماوی اس کتے کی نسبت سے لوگ اسے کل بھی کہتے تھے دیو جونسن ارستو اور سکندر آزم کے دور میں تھا اور اس کے بارے میں عجیب و غریب دلچسپ واقعات مشہور ہیں مثلا کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دن دوپہر کے وقت ہاتھ میں چراغ لے کر ایتھنز کی گلیوں میں گھوم رہا تھا کسی نے اس سے پوچھا کہ اے دیو جونسن تم چراغ لے کر کیا تلاش کر رہے ہو اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں آدمیوں کے حجوم میں انسان تلاش کر رہا ہوں نولی فیکٹری کے دوستو اس زمانے میں ارستو نے انسان کے بارے میں اپنا ایک مشہور فلسفہ دیا تھا اس کا کہنا تھا کہ انسان ایک ایسا جانور ہے جو دو ٹانگوں پر چلتا ہے اور اس کی کامت یعنی قد سیدھا ہوتا ہے یہ فلسفیوں عالموں اور علم پرستوں کا دور تھا چنانچہ ارستو کا یہ فلسفہ گلی گلی محلے محلے دھورایا جانے لگا جہاں دو لوگ جمع ہوتے وہ آپس میں ارستو کے انسان کے بارے میں گھرتگو شروع کر دیتے ایک دن ارستو اپنے شاگردوں میں گھیرا بیٹھا تھا کہ دیو جانسن کلبی وہاں آ گیا اس نے شاگردوں کو دائرہ وسیع کرنے کا حکم دیا اور ان کے درمیان بیٹھ گیا اپنی بغل سے ایک مرگا نکالا مرگے کو زمین پر کھڑا کیا ایک ہاتھ سے مرگے کی ٹانگیں زمین کے ساتھ لگائیں دوسرے ہاتھ سے مرگے کی چونچ پکڑی چونچ کو کھینچ کر آسمان کی طرف اٹھا دیا اور یوں مرگا سیدھا کھڑا ہو گیا اس کے بعد دیو جانسن کلبی نے ارستو کے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہکہ لگا کر بولا یہ ہے تمہارے استاد کا انسان یہ بات سن کر ارستو کے مو سے بھی کہکہ نکل گیا اس کے علاوہ ایک اور مشہور واقع ہے کہ سکندر آزم اس کی تلاش میں شہر سے باہر نکلا دیو جانسن کلبی ایک بیابان میں بیٹھا دھوپ تاپ رہا تھا سکندر حاضر ہوا نہائیت آجزی انکساری سے عرض کیا اے استاد میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں دیو جانسن نے مسکرا کر جواب دیا خواہشوں کا غلام بادشاہ ایک آزاد شخص کی کیا خدمت کر سکتا ہے سکندر آزم نے جب اسرار جاری رکھا تو اس نے تنگ آ کر سکندر سے کہا باشا سلامت آپ میری دھوپ رو کر کھڑے ہیں مہربانی فرما کر میرے آگے سے ہٹ جائیں مجھے سورج کی مہربانیوں سے لطف اندوز ہونے دیں اس پر سکندر نے کہا کہ اگر میں سکندر نہ ہوتا تو مجھے دیو جانسن بننے کی خواہش ہوتی اس کے جواب میں دیو جانسن نے کہا کہ اگر میں دیو جانسن نہ ہوتا تو پھر بھی میری خواہش دیو جانسن بننے کی ہی ہوتی سکندر آزم کی نہیں اس کے بعد سکندر نے دیکھا یہ فلسفر انسانی ہڈیوں کے ساتھ کچھ کر رہا ہے جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ میں تمہارے اباؤ اجداد کی ہڈیوں کو تلاش کر رہا ہوں لیکن میں انہیں غلاموں کی ہڈیوں سے جدا نہیں کر پا رہا یعنی بادشاہوں اور غلاموں کا مرنے کے بعد ایک ہی انجام ہوتا ہے خواہش دیو جانسن کل بھی آخری عمر میں توقل اور قنات کی بلندیوں تک پہنچ چکا تھا اس کے پاس مٹی کا ایک پیالہ ہوتا تھا وہ اس سے پانی پیتا اور اس پیالے سے پلیٹ کا کام بھی لیتا تھا ایک دن وہ پانی پینے ندی پر گیا وہاں اس نے ایک جانور دیکھا جانور ٹہلتا ہوا جنگل سے نکلا ندی کے کنارے پہنچا پانی پر جھکا پانی پیا اور ٹہلتا ہوا دوبارہ جنگل میں چلا گیا دیو جانسن نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا تم پر طوف ہو ایک جانور بھی توقل میں تم سے کتنا آگے ہے تم ابھی تک پیالے کی محتاجی سے آزاد نہیں ہو سکے اس نے اسی وقت پیالہ پتھر پر مارا اور کرچیاں اٹھا کر ندی میں پھینک دی اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیالے کی محتاجی سے بھی آزاد ہو گیا دیو جانسن کل بھی سارا دن جنگلوں اور ویرانوں میں مارا مارا پھرتا اور شام کو واپس اپنے ٹھکانے پر آ جاتا تھا یہ ٹھکانہ کچھی مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹب تھا وہ ٹب میں لیٹتا ٹانگیں باہر لٹکاتا اور آسمان کے تارے گنتا گنتا سو جاتا یہ ٹب ہی اس کی کل کائنات تھا ایک دن سردیوں کی سنہری دوپہر میں دیو جانسن کل بھی ٹب میں لیٹا ہوا تھا ایتھنز کا ایک ہرکارہ اس کے پاس آیا اور اسے آ کر خوش خبری سنائی مبارک ہو سکندر آزم دنیا فتح کر کے واپس ایتھنز آ رہا ہے دیو جانسن کل بھی نے کہکہ لگایا اور اس کے بعد وہ تاریخی جملہ کہا جو آنے والے زمانوں میں اس کی پہچان بن گیا اس کے اسی جملے نے آج پانچ ہزار سال بعد بھی اس کو زندہ رکھا ہوا ہے اس نے کہا اگر انسان کنات پسند ہو یعنی کہ تھوڑی سی چیز پر صبر کرنے والا ہو تو وہ مٹی کے اس ٹب میں بھی خوش رہ سکتا ہے لیکن اگر وہ حریس یعنی لالچی ہو جائے تو پوری کائنات بھی اس کے لیے چھوٹی ہوتی ہے نولی فیکٹری کے دوستو دیو جانسن کل بھی کی درویشی اور سادگی پورے یونان میں مشہور تھی اگر اسے کھانے کے لیے کچھ مل جاتا تو وہ کھا لیتا ورنہ وہ فاقع کرتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا وہ کسی حد تک توحید پرست بھی تھا اس کا کہنا تھا کہ اس کائنات کی تمام چیزیں اگر دیوتاؤں نے بنائی ہیں تو دیوتاؤں کو کس نے بنایا ہے وہ کہتا تھا جس طاقت نے دیوتا بنائے ہیں وہی اس کائنات کا اصل مالک ہے اور میں اسی مالک کو ماننے والا ہوں اس کا کہنا تھا کہ انسان کی ضروریات انتہائی مختصر ہیں لیکن انسان ضروریات کے دائرے کو اتنا پھلا دیتا ہے کہ پوری زندگی کے سفر کے باوجود دائرہ ختم نہیں ہوتا جب دیو جانسن کل بھی عبادی کے علاقے سے نکل کر جنگل میں عباد ہوا تو کسی نے اس سے پوچھا تمہیں جنگلی جانوروں سے ڈر نہیں لگتا اس نے جواب دیا انسان کا دشمن انسان ہے جانور نہیں ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ انسان کو جانوروں سے نہیں انسان سے خطرہ ہے وہ کہا کرتا تھا انسان سے بچو انسان کی درندگی ہزاروں درندوں پر بھاری ہے خواتین اندرہ دیو جانسن کو انگریزی میں ڈیو جینس کہتے ہیں یہ چار سو چار قبل از مسیح میں موجودہ ترکی کے علاقے سنیوب میں پیدا ہوا اس تک کسی نبی کی شریعت کا پیغام نہیں پہنچا تھا ورنہ یہ ایک خدا اور رسول کو ماننے والا ہوتا اس کے کردار میں ہمارے صوفیہ اکرام کے توقع کی جھلک نظر آتی تھی اس نے سماجی اقدار اور اپنے وقت کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جن کو وہ سمجھتا تھا کہ وہ کرپٹ ہیں دیو جانسن کہتا تھا کہ ہمیں بدی کی حقیقی فطرت کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے وہ لوگوں کی منافقت ریاکاری اور کرپشن سے اس حد تک بیزار ہو گیا تھا کہ وہ دن کی روشنی میں بھی لالٹین ہاتھ میں لے کر گھومتا تھا جب اس سے پوچھا جاتا تو وہ کہتا میں کسی سچے کھرے دیاندار شخص کو ڈھونڈ رہا ہوں جو اسے آج تک نہیں مل سکا دولی فیکٹی کے دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے کومنٹس بوکس میں جائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگی کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ